بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کا خاتمہ ہو رہا ہے کیسے ہوگا غریب کو ریلیف کیسے ملے گا اور آئی پی پیس کے ساتھ نیگوسیشن ہوگی ری نیگوسیشن یا نہیں کیا آئی ایم ایف ہمیں بجلی کے بلو میں ریلیف دینے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا ہم ساہی ملک میں جی ٹونٹی سامٹ ہو رہا ہے ہم ہی اپنے دوست ممالک سے سرمایہ کاری کی توقع تھی کب وہ سرمایہ کاری پاکستان آئے گی کیسے ترقی کا پہی آگے چلے گا گا ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں نگران وزیراعظم جناب انوار اللہ کاکر صاحبی خدمت میں سلام علیکم سلام علیکم السلام پروگرم کا آغاز میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے ہو اور اس کے لیے شامی صاحب آپ شروع کیجئے جب پرائیم سٹر صاحب آج گیرس نمبر ہے قائد ادم محمد علی جنہ کا یوم وفات آپ کی نظر تاریخ پر گہری ہے تحریک پاکستان کا ادراک بھی رکھتے ہیں آپ اس کے مقاسد سے بھی بہت خوبی واقف ہیں آج کی دن وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے آپ قائد ادم کو کس طرح یاد کرتے ہیں اور کس طرح فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ شامی صاحب دیکھیں بحیثیت طالب علم تاریخ پاکستان کی یا مطالعہ پاکستان کی یا تحریک پاکستان کی اس پہ از ایسٹوڈنٹ میرا بھی وہی پرسپیکٹیو ہے کہ جو ایک objective scholarly انداز میں ہونا چاہیے کچھ لوگ center of the right جس انداز میں مطالعہ پاکستان کو اس ملک میں لیتے ہیں کچھ اس کے نقاط بھی موجود ہیں لیکن بحیثیت citizen of this country سب سے پہلے تو میں gratitude اور تشکر کا جو جذبہ ہے وہ قائد ادم محمد علی جولہ کے لئے محسوس کرتا ہوں خصوصی طور پہ جب میں خطے میں minorities کے حوالے سے جو کچھ رویہ ان کے ساتھ بڑی ریاستوں نے اختیار کیا ہوا ہے اگر یہ خاکم بدہن ناکامی ہو جاتی ہے 1947 میں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم بھی ان ہی majoritarianism کا شکار ہوتے اور ان کے مرہون منت ہوتے کہ ہمارا طرز زندگی کیسا ہوتا اور اس طرز زندگی کے نتیجے میں ہمیں کتنا بڑا surrender اپنے ثقافتی معاذ پہ اپنے دینی معاذ پہ اپنے شناخت کی معاذ پہ کرنا پڑتا تاکہ ہماری mundane survival ہو سکتی روزمنرہ کی زندگی کی تو میرے اندر ایک تشکرانہ جذبات ابرتے ہیں اور میں دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنے انوارات سے مستفید فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی کرے نہ صرف انہوں نے اس نسل پہ بلکہ آنے والی جتنی نسل تا قیامت ہے ان سب پہ آسان فرما کے چلے ہیں آپ ان کو کس طرح فالو کرتے ہیں دیکھیں کیا کیا ترجیحات ہیں آپ کی میری ترجیحات میں نا قائد اعظم کا constitutionalism قائد اعظم کی all inclusiveness اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ جو تخلیق پاکستان کی بنیاد بنی تھی وہ majority سے minorities کے rights کے بیچ میں balance رکھنا تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی مشاہ لے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب جب ہم خود اس equation میں ایک majority بن چکے ہیں تو ہمارے ساتھ جو minorities ہیں نا وہ secure feel کریں اور جب وہ secure feel کریں گے ہم قائد کے جو پاکستان کا vision ہے اس کے قریب تر ہوں گے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جڑھا والا میں جو کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد آپ کی حکومت نے جس طرح react کیا جس طرح compensate کیا جس طرح گرجہ گھروں کی تعمیر کرائی لوگوں کو آباد کیا یہ تو میرے خیال ایک world record قائم کیا آپ نے اور پاکستان کا سر بلند کیا دنیا کے سامنے لیکن دوسرا پہلو جا آپ نے فرمایا constitution کی سر بلندی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انتخابات جو ہیں وہ ہر قیمت پر کرا دیے جائیں گے اور لوگوں کو بالکل اتنان رکھنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے speculation ہے اس حوالے سے ان کو اب ختم ہو جانا چاہیے آپ کے ہاں جب ہم constitutionalism کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قوانین کے تحت rule based law جو اس کے تحت جتنے بھی ہمارے سیاسی معاشی فیصلے ہیں وہ کسی خواہش کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے بلکہ قوانین میں جکڑے ہوئے جو ہیں ان کے تحت ہوں گے قوانین انتخابات کے حوالے سے بھی موجود ہیں ایک constitutional body اس سلسلے میں election commission پاکستان وجود رکھتا ہے اور وہ اپنے process کو میرے خیال میں already initiate کر چکے ہیں آپ کے جو اقدامات ہیں جس سے ریکھ ریکڈاؤن ہو رہا ہے سمگلرز پر چور باداروں پر ڈالر کو زخیرہ کرنے والوں پر سمگلنگ کرنے والوں پر اس سے آپ کی ایک rate establish ہو رہی ہے ایک legitime message جو ہے ایک آپ کو مل رہی ہے performance کی وجہ سے تو کیا اس سے کہ انداز اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا تھوڑا سا آپ کا اقدار طول تو نہیں پکڑ جائے گا یا آپ اس کو یہ جو اقدامات آپ کر رہے ہیں یہ جاری رہیں گے بالکل جاری رہیں گے ایک تو let me assure کہ جو جو سن رہے ہیں آپ کے توسط سے میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں چاہے ہمارا سٹینٹ جو ہے وہ ایک ماہ کے لیے ہو یا تین ماہ کے لیے ہو یا سوا تین ماہ کے لیے ہو میں اس کے وقت کی تائین پر نہیں جاتا ہم اپنے آخری گھنٹے تک ریاست اور حکومت کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور آپ کو ایک کنسسٹنٹ پرسوانس نظر آئے گی کر ہم اس وجہ سے رہے ہیں کہ اقتدار کو طول دینا یا نہ دینا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے تھوٹ پروسس کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے ہمارے تھوٹ پروسس کا حصہ یہ ہے کہ جب بھی منڈیٹڈ حکومت آئے ان کے سامنے ایک ڈیمنسٹریشن ہم چھوڑ کے جا چکے ہوں ایک ریفرل پوائنٹ موجود ہو لوگ ان کو اس کا حوالہ دے سکیں کہ ایک حوالہ جتی میکانیزم موجود ہے کہ جی اگر یہ نگران کے دورانیے میں ہو سکتا تھا تو اب جب آپ کے پاس عوام کی منڈیٹ موجود ہے تو جو عوامی مفادات کے اقدامات ہیں وہ آخر کیوں نہیں لیے جاسے یہی میرا آپ سے سوال تھا سار یہی جو آپ نے نقطہ بیان کیا افضل عظم صاحب کس سے پہلے جو سرکار تھی اتحادی سرکار تھی سولہ ماہ کے لیے تھی ادارے بھی یہی تھے جو آپ کو ملے ہیں نظام بھی یہی تھا جو آپ کو ملے ہیں تو ان کے ہاں بھی چیلنجز یہی تھے چاہے وہ ڈالر کی سمگلنگ ہو چینی کی قیمتوں کا بہران ہو بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ ہو آپ نے کیسے اس پہ قابو پایا اور وہ نہ پا سکے کیونکہ ادارے بھی تو یہی تھے وہ قلیدی فرق کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوا دیکھیں ان کے ہاں ان کی جو اپروچ تھی تو گورننس زائد سی بات ہے اس کی وضاحت اور اس کی جو ترجمانی ہے اس کے وہ خود اہل ہیں نہ میں تو ان کی وضاحت کر سکتا ہوں نہ میں ان کی ترجمانی کا اہل ہوں نہ میں اپنے آپ کو ان کا ترجمان سمجھتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے اس کی وضاحت البتہ میں ضرور دے دیتا ہوں ہم جب کرنٹ آہ ملیٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہماری آہ ایس آئی ایف سی جی پلاٹ فارم سے پرٹیکلرلی جب کمینکیشن چینل اوپن ہوئی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو اپکس کمیٹی ہے یہ ایک اتنا مضبوط کانسٹیوشنل اور لیگل باڈی ہمیں میسر آگئی ہے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کا جو میکانیزم ہے ایک تو وہ یک جا ہو گیا ہے اور دوسرا سویفٹ ہو گیا مسئلہ ہمیں ہمیشہ ایمپلیمنٹیشن میں نظر آ رہا تھا کہ لوگ ڈیسیجن ہائیسٹ فورم پہ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ایمپلیمنٹیشن کی فالو اپ جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہوتی اس میں اٹھارویں ترمیم کے تحت ظاہر ہے صوبوں کا بھی کردار آ جاتا ہے پروینشل اسیمبلی گورنمنٹ جس انداز میں فرنل گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتی ہیں ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج ضرور ملی ہے کہ اب ایک وفاقی حکومت نگران اور چاروں صوبائی نگران حکومتیں ایسی ہے جو بہت زیادہ ایک دوسری کے ساتھ سنکرنائز ہو چکی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں ایک اور جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں کسی اور جماعت کی حکومت ہے بلوچستان میں کوئی اور ہے پنجاب میں کوئی اور ہے اور وفاق کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں عمومی طور پہ منڈیٹڈ حکومتوں میں یہ تمام کلرز آپ کو نظر آتے ہیں لیکن نگران حکومت میں آپ کو ایک یونیفکیشن نظر آتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ایفیکٹیونس گووننس کی میرے خیال میں شاید بڑھ گئی یہ یونیفکیشن کے اثرات اگر معیشت پر اور دیگر معاملات پر نظر آنا شروع ہو ہیں کیا ہم یہ سیاسی میدان بھی نظر آنگے کیونکہ آپ کا بنیادی کام تو انتخابات کا انعقاد ہے اس سلسلے میں ایک جماعت جو مقبول جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے میری مراد پاکستان تحریک انصاف ہے کیا اسے بھی اسی مساوات کے تحت لیول پلینگ فیلد ملے گی کیونکہ ان کی شکایت کے امبار تو بے دہاش آئے دیکھیں شکایت کے امبار ہو سکتا ہے ایون باقی جماعتوں کے بھی آ جائیں اور اس میں نون لیگ کے بھی شکایت آ سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی آ سکتی ہیں جو جو الیکشن قریب آتے ہیں یہ تمام چیزیں نارمل پروسس پلیٹکل پروسس کا حصہ ہوتی ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت کمیشن اور پاکستان نے الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دی ہے کیا ان کی مخصوص جو الیکٹورل ریکوائرمنٹ ہیں اس پہ کوئی قانونی قدغن لگ چکی ہے میرے خیال میں ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے یہ ضرور ہے کہ ان کے چند کارکنان یا بی سیوں کارکنان یا سنکڑوں کارکنان وہ قانونی کاروائی کے نتیجے میں امپریزنٹ ہیں وہ جیلوں میں ہیں وہ کسی سیاسی عمل کی وجہ سے جیلوں میں نہیں ہے میں آپ کی آڈینس کو یاد دلاتا چلوں کہ اس ملک میں نو مئی کو وینڈلیزم ہوا آرسن ہوا جلاو گہرا ہوا اور یہ پاکستان کی میڈیا نے صرف رپورٹ نہیں کیا یہ جو انٹرنیشنل بیسٹ یا سو کالڈ انڈیپنڈنٹ جرائت تھے اخبارات تھے انہوں نے بھی رپورٹ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے ہوکس کریئٹ کیا اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں کو پکڑا ہے اب ان قوانین کے تحت ایک جوڈیشنل پروسس موجود ہے اگر لوگوں کو جوڈیشنل ریمیڈی ملتی ہے ہم اسے انفلنس کر رہے ہیں تب بھی درست اگر ہم ایک مغلیہ ڈکری کے تحت یہ فیصلہ کر دیں کہ جی سارے لوگ آزاد ہیں یا باقی لوگ اندر ہیں ایسا تو ممکن میرے خیال میں نہیں نہیں ہوگا پرامی صاحب نواز شریف صاحب کی آمد آمد ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر میں واپس آ جائیں گے انہوں نے خود بھی اعلان کیا ہے تو کیا جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا دیکھیں اس وقت تو یہ سپیکولیٹف آہ کوسچن ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کب تشریف لانا چاہ رہے اور آہ کب وہ آہ ایکچلی آئیں گے لیکن یہ میں انشور کرا دوں کہ آہ وہ جب بھی تشریف لائیں گے وہ پاکستان کے تین مرتبہ وزارت عظمہ کے منصب پہ فائز رہ چکے ہیں اور آہ اس کے تحت پاکستان کے جو مرویجہ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت اگر ان کو کوئی پریولیجز حاصل ہیں تو وہ بھی ان کو ملیں گی اور اگر وہ پریولیجز ان کو قوانین ڈینائے کر رہی ہے تو قانون کے مطابق ہم ان کے ساتھ یعنی آپ کو دخل نہیں دیں گے ان کا معاملہ عدالتوں کے سپر دوگا عدالتوں کو اور جو قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ایک فریمورک موجود ہے اس کے تحت ہی ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا تو آپ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اکا تکا تو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو باقاعدہ بھی کو آپ ان سے انٹریکشن جو ہے اس کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں میرا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرنے کا سردست ارادہ نہیں ہے میرے مختلف سیاسی جماعتوں میں ذاتی دوستیاں ہیں اور اس کے تحت میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بحثیت سیاسی جماعت نہیں ہوئی بلکہ جو ذاتی تعلق کے نویت کے تحت ملاقاتیں تھی وہ ہوئی ہیں تو صدر پاکستان جو ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ ہے اور آپ کے ان کے درمیان بھی اعتماد کا کوئی رشتہ موجود ہے صدر پاکستان سے ظاہر ہے اور ٹیکنگ سیرمنی کے دوران میری ملاقات ہوئی اور پھر جب کابینہ کی حل برداری تھی اس کے بعد دوبارہ ہوئی اس کے بعد اتفاق نہیں ہوا کوئی ایسا موقع نہیں آیا جس کے تحت کوئی ملاقات ہوئی ہوتی لیکن آپ نے باقاعدہ ملاقات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی نہیں بات ایسے نہیں ہے کہ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی ہمارا سیکریٹریٹ کا ایک کمیونکیشن چیلنگ پریزیڈنسی کے ساتھ بڑے نارمل انداز میں سٹاملش صاحب آپ خود کہاں کھڑے ہیں اس معاملے پہ جب صدر مبلکت کے شامی صاحب ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایک اطلاع یہ تھی غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ الیکشن کے دینے کا حق ان کے پاس ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے ترامیم و نئے قوانین کے مطابق آپ خود کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں دیکھیں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے اور وہ law of the land ہے اس وقت اور اس قانون کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کے کو یہ اختیار منتقل کیا گیا وہ اس کے پیچھے کیا ارادہ تھا کیوں کیا گیا اس بحث میں آپ جا سکتے ہیں لیکن قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کسی رائیزنی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے پاس پھر بریک کا وقت آیا چاہتا ہے چھوٹی سی ناظرین ایک بریک گفتگو یہی سے جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین پروگیم نکتہ نظر کی خصوصی نشست ہے آج ہماری نگران وزریعظم جناب انوارالحق کاکر صاحب کے ساتھ دیگر کئی اور موضوعات رہ گئے ہیں ان کی خدمت میں رکھتے ہیں شامی صاحب جناب یہ تو جو پرفارمنس آپ کی جو ہے وہ تو نظر آ رہی ہے جس طریقے سے آپ نے معاملات پر گریفت کی ہے تو آپ اب آپ کا آئندہ اخدام کیا ہوگا یعنی کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ آنے والے دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں شامی صاحب ہم تو اپنا سب سے زیادہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اکنامک ریوائیبل پہ اور اکنامک ریوائیبل میں ایسا ای ایف سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں تین چار ایریاز ہیں میجر انٹرسٹ کے پاکستان کے فیوچر اکنامک پوٹنشل کے لیے اگریکلچر ہے مائنز اور منرلز ہے آئی ٹی ہے کہ ان پہ جو میجر انویسمنٹ پلانز ہیں ہمارے ایک تو ہم اس کی ریالیزیشن میں اس کو پورا کرنے میں اس کو قریب لے کے جا سکے اور جو ہی کوئی منڈیٹڈ حکومت آئے ان کو جو تیار پروجیکٹس ہیں وہ ان کو میسر آئیں اور بہت زیادہ وقت ان کا ضائع نہ ہو اس ایکسرسائز کے دوران اور بڑا کام جو ہے ہم ان کے لیے کر کے چلے جو ایسے ایف سی یا دیگر جو میرز آپ لے رہے ہیں یہ آپ کے کرٹیک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی استحکام کے بغیر انوین ایفٹ ہے how to yield results without political stability چاہے وہ ایسے ایف سی کا فارم ہو یا دیگر میرز ہو دیکھیں لوگوں کے جن سب مختلف views ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ election کرانے کے بعد بھی political stability کی طرف نہیں جائیں گے تو کیا کریں election نہ کریں یہ تو لوگوں کے مختلف آرہ ہوتی ہیں ان آرہ کو بنیاد بنا کر ہم اپنا آہ line of action جو ہے اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے political stability اور economic stability کے ساتھ ہمیں یکساں ہو کر چلنا پڑے گا شامی صاحب تو یہ جو دہشت گردی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے افغانستان سے یہاں لوگ آ رہے ہیں اور قیامت کا سما برپا ہوتا ہے بار بار اور مولانا فضل الرحمن سے ہماری ملاقات ہوئی وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم campaign نہیں کر سکیں گے جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے اس کے اس میں اور یہ اتنی تکلیف دے صورتحال ہے target killing ہو رہی ہے لوگوں کی تو آپ کی تو نظر پاک افغان تعلقات پر بھی اور طالبان کے معاملات پر بھی بڑی گہری ہے اس کا کیا کس طرح آپ روکیں گے اس کو اور افغان حکومت سے کس طرح رابطہ ہے آپ کا دیکھیں ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک multifacet relationship افغانستان کے ساتھ اور ان کی جو current regime ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے اس میں security اور اس سے جڑے ہوئے جو ہمیں challenges سامنے آ رہے ہیں تجارت بھی ہے terrorism کے بھی issues ہیں region کی connectivity بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے یہ پوری کی پوری گفتگو کا جو آتا ہے وہ ہماری جانب سے بھی اس پہ حما جہت گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری جانب سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اب سال سبا سال ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد وہاں پہ بھی نئے نئے پہلو بھر کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کو سمجھ شاید آ رہی ہوگی کہ ہمسائے انہیں تبدیل ہونا نہیں ہے اور جب ان کی تبدیلی نہیں ہونی ہے تو چند آ رہنما اصول ہمیں تہہ کرنے چاہیے کہ ہم نے کیسے زندگی آگے گزارنی ہوگی آ یہ بات درست ہے کہ ایک آنسلوٹ ہے اور خصوصی طور پر آ چھوٹا چھوٹا آسلا جو ہے وہ ان گروہوں کے آتھ لگ گیا ہے جس میں نائٹ ویجن گاؤگلز ہیں کچھ آ گنز لیٹسٹ ہیں تھرمل ہیں جن کے تحت ان کی جو لڑنے کی صلاحیت ہے وہ پہلے کے نسبت تھوڑی سی بڑھ گئی ہے لیکن وہ اتنی بھی نہیں بڑی ہے کہ وہ ریاست پاکستان پہ قابض ہو جائیں یہ ریسٹ اشور پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے ابھی بھی وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس چیلنج کو ریسپانڈ بھی کرے گا اور نہ صرف ریسپانڈ کرے گا اس کو منیج بھی کرے گا شامی صاحب نے چونکہ جناب مولانا فضل رحمان کا ذکر کیا تو وہ پنجاب آئے ہوئے تھے بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے ان علاقوں کی سیکیورٹی کے اوپر وہ مورود الزام ٹھہراتے ہیں اس وقت اور اس وقت ہوئے معاہدے کو جس کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا گیا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ بھی منظر عام پر لائے جائے آپ اس صورتحال میں جو وہ معاہدہ ہوا جس کی تحت نرمی ان کے ساتھ اختیار کی کہ کچھ لوگ چھوڑنے پڑے ریاست کو آپ نے سمجھتے ہیں ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونے چاہیے جنہوں نے وہ ایک ایسا ویک گرانڈز پر معاہدہ کیا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے انہیں حلہ شریف ملی اور آج وہ یہ قیامت برپا کر رہے ہیں دیکھیں اس اگر میں ماضی کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کا تجزیہ کروں تو میڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان معاہدات کو انکرچ کیا جی حامی تھے بالکل میں یہی عرض کر رہوں اور اپنے اپنے تہیں اس کردار کا حصہ تھے کچھ نے ریاستی اداروں میں اس کے لیے فیصلہ کیا ہم ان لوگوں میں سے تھے جو کہ شروع سے کسی بھی قسم کے دہشتگرد کے ساتھ گفت و شنید کے قائل نہیں رہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاست اپنی فرمنس نہیں دکھاتی ہے یہ ریجیٹیٹی اور فرمنس میں بڑا فرق ہے میں زد کی بات نہیں کر رہوں میں استحکام کی بات کروں آپ کو بڑے مستخم انداز میں اپنے رویے کو رکھنا ہے وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں میرا زور ہوگا کسی بھی صورت میں کسی فرد یا گروہ کو ریاست کے اندر آپ نہیں دے سکتے چہ جائے کہ وہ بہت بڑا بیانیاں آپ کے سامنے لے کر آئے اپنے حقوق کے حوالے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی بنیاد پہ اپنی داخلی پالیسی تشکیل دیتے رہے یا اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے رہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ وائلنس کو ایز ایٹ ٹول استعمال کر کے ریاست کے بیہیوئر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یہ بنیادی بات ہے جب آپ اس پہ اگری کر جائیں تو پھر آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلیٹی بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر ڈائریکشن کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں میرے خیال میں لوگوں کی اکاؤنٹیبلیٹی ایک پہلو ہے کہ وہ ہونی چاہیے جو فیوچر ڈائریکشن ہیں وہ زیادہ اہم ہے ایسے نہ ہو کہ سوا دو سال بعد پھر آپ یہاں بیٹھ کے کسی کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر گفت شنید کے تو آپ دیکھ لیں ہم نے اتنے عرصے طاقت کا استعمال کی اور آپ کی دوست اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جب اتنے عرصے تک آپ اس پہ کابو نہیں پائیں نہ پائیں تو بہتر یہی ہوگا کہ مذاکرات کو بھی ایک موقع دیا جائے گفتو شنید کو بھی دیا جائے لیکن فیوچریسٹک سٹریٹیجی اپنی جگہ لازم جو اپنے کا اول ایفرٹ ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلیٹی بھی لازم ہے ساتھ میرے خیال میں اکاؤنٹیبلیٹی اس کانٹیکس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ مصطفی فائدہ مند ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک فرد کو دو افراد کو آپ کیا اس وقت کی پولٹیکل لیڈرشپ کو بری الزم سمجھتے ہیں نہیں لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا اب اگر آپ ان کو اس الیکشن کے دورانیے میں اس اکاؤنٹیبلیٹی کی طرف بات کریں گے تو کہیں گے جی آپ الیکشن پروسس کو کپرمائز کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑی کمپلیکیشنز ہیں یہ اتنی سازہ سی بات نہیں ہے ایرر آف جیڈمنٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایرر آف جیڈمنٹ یقیناً ہو سکتا ہے لیکن جو آہ نیت کی بدنیتی ہے نا اس کا تائین بھی ہونا چاہیے وہ تو اللہ ہی کرے گا اصل بے شک اللہ ہی کرے گا لیکن جب آپ کوئی پروفیشنل گفتگو کرتے ہیں اس میں جب دونوں سائٹس کی آرگمنٹس آتی ہیں تو اس آرگمنٹس میں بھی بسا اوقات اس کا اس کی ایگزیبیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس پورے کیس کو اپروچ کیسے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ٹینیور ہوتا ہے اس کے دوران کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو ٹیک ٹینیور بیسٹ اپروچ کے تحت اگر آپ اتنے کرانک مسئلے کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں اللہ تو ظاہر ہے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں لیکن کئی کئی انسانوں کو بھی تھوڑا سندازہ ہو جاتا ہے سارے پھر چھوٹی سی بریک لے لیں چھوٹی سیک بریک لے لیں پھر ایک اور سیگمنٹ ابھی باقی ہے ناظرین گفتگو جاری ہے کئی اہم سوالات ابھی باقی ہیں ہمارے ساتھ رہے گا چھوٹی سیک بریک ناظرین پروگرام نکتہ نظر میں ایک بے پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نگران وزیراعظم جناب انوارالہ کاکر صاحب سے گفتگو جاری یہ چھوٹا سا سوال ان کی خدمت میں یہ ان کے پروگرام کا آخری حصہ ہے شامی صاحب یہ جو انڈیا میں جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں بڑے بھاری برکم اعلانات کیے گئے ہیں اور ایسا تاثر مل رہا ہے یا ایک کمپین چلائی جاری ہے جیتے پاکستان آئی سو لیٹ ہو گیا ہے اور کرون پرنس سعودی عرب کے ان کے بارے میں اطلاع آئی تھی کہ وہ پاکستان میں بھی قیام کریں گے لیکن پھر وہ پاکستان رکے نہیں ہیں تو آپ کچھ خارج پالیسی کے آہ میں کوئی پاکستان کی مشکلات جو ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے کتن نہیں آہ دیکھیں یہ آہ ساری کے ساری جو ہے نا آہ تاثرات کی دنیا ہے اور ایک آہ تاثر اس انداز میں بنایا گیا کہ جی جو یہ ٹونٹی کے جو آہ ڈیلرشپ وہاں پر اکٹھی ہوئی ہے وہ میڈیٹرینین شورز کے ساتھ تھو پورٹس ان کی کنیکٹیویٹی ہوگی یہ ایک جنرک گفتگو ہوئی ہے اور اس میں پرائمیریلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو یویس سائنو رائیبلری ہے اس کی اپٹیکس بہت زیادہ انبالف ہیں اور ہمارے علم میں ہے کہ چائنیز جو ہے نا وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی دنیا میں بن چکے ہیں اور راؤنڈ دا کارنر نیکس ٹو تھری یارز میں وہ شاید فرسٹ لارجسٹ اکانومی آب دا ورلڈ ہوں گے اب ایسے میں ایک انزائیٹی ویسٹرن ایمیسفیر میں موجود ہے اور یویس لیڈ اٹمپٹس ہو رہی ہیں کہ اس انفلوینس کو اکنومک انفلوینس کو کنٹین کیا جائے اسی سلسلے میں یہ جی ٹوینٹی اور یورپین ٹریٹ کے ساتھ اس کی تھرہو سی کنیکٹیویٹی کے جو ہے نا ایمبیشیس آئیڈیاس پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے مفادات جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ایک تو نقصان نہیں پہنچ رہا دوسرا ہم بالکل بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مچور اور پرعتماد انداز میں اپنے خارجہ تعلقات کو بھی دیکھ رہا ہے ہم اپنے میڈ سائز کے باوجود پیرانوائیڈ نہیں فیل کرتے ہیں اندوستان کے ساتھ یہ ادر وی راؤنڈ ہے ہمارے ہاں فار انسٹنس پاکستان نے لک ایفریکہ کی جو ایک پالیسی انیشیئیٹ کی ہوئی ہے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ریالائز کر رہے ہیں جو اندوستان کی آبادی ہے اتنی لگ بگ ایفریکن کانٹیننٹ کی آبادی ہے سوہ عرب نفوس انسانی نفوس پہ ایک برعاظم ہے اور ہمارے پورٹس کی کنیکٹیوٹی جو پیچھے پورا ویسٹرن ایشیا یا جس کو سنٹرل ایشیا ہم کہتے ہیں کاکسس ہے ترکیہ ہے یہ افریقہ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہ مین لینڈ چائنہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پوٹنشل کو ایک تو خود درست انداز میں سمجھ سکیں اور پھر ہمارے جو ٹریڈ یا کلچرل پارٹنرز ہیں وہاں پہ ریڈی ٹو گو پروجیکٹس کی صورت میں ان کے پاس جائیں وہ اپنے تجارتی تعلقات خطے میں ان کے ساتھ بھی بنائیں گے اور ہمارے ساتھ بھی بنائیں گے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ تعلق کو ترک کر کے کسی اور کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا تو کراؤن پرنس جو ہے وہ یہاں کیوں نہیں ٹھہرے کراؤن پرنس ہمارے پاس ان کا ارادہ یہ ہے جس پہ دونوں سائی ڈگری کرتی ہیں کہ ایک تو ان کے پاس دورانیاں زیادہ ہونا چاہیے جب وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک ایسے میوچولی اگریڈ ٹائم پر ہو جہاں پہ ہماری طرف سے بھی کچھ کام ہوا ہو کہ ان کے آنے کا فائدہ اٹھایا جائے وہ صرف اور صرف نمائشی طور پر آپ جانتے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی اپنے آپ کو پاکستان کا سفیر کہا ہے اور ہمیں ان سے ان کی ذات سے سعودی ریاست سے اور مملکت سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور ان امیدوں کے تحت بہت جلد انشاءاللہ آپ کا ان کا بڑے دورانیے کا شامی صاحب اس میں چین جانے کا یا سعودی عرب جانے کا یو این او میں تو جا رہے ہیں آپ جی انشاءاللہ ہمارا دونوں طرف سے باچی چل رہی ہے اور اس میں دونوں ممالک کے وزٹس کی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جیسے ہی فائنلائز ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں جو لوگ ہیں جو اپنی ازادی کی جدوجود لڑ رہے ہیں جو کر رہے ہیں اور ان کے لیے کیا پیغام لے کے جاؤں میں آپ سے دیکھیں کشمیر جو ہے نا وہ ہمارے بدن کا حصہ تو ہے یہ تشکیل پاکستان سے شروع ہو کر اس نے تکمیل پاکستان کا جو خواب ہے نا وہ کشمیر کے بغیر پورا نہیں ہونا لیکن یہ ہمارے بدن کے ساتھ زیادہ ہے ہمارے روح کے بھی حصہ ہے اور کشمیر ہماری کلیکٹیو میمری کا حصہ ہے کشمیریوں کے اور پاکستان کا اور ہندوستان کا جو رشتہ ہے اس میں ایک ہی سوال ہے جس کا انہوں نے جواب دینا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ ہندوستانی ہیں یا وہ پاکستانی ہیں اب ہی تک ہمیں اس سوال کا جواب اٹھانوے فیصد اسی صورت میں مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں انشاءاللہ جوڑیں گے بھی اور یہ وقت بھی ضرور آئے گا پرائم سر صاحب کیونکہ وقت ختم ہونے والا دو چارہ ہم سوال رہ گئے تھے تو آپ کی خدمت میں ایک تو دیکھئے کشمیر کا ذکر ہوتا ہے تو بھارتی غاصبیت اب بھی اس لیپس کی وجہ بنتی ہے تو بھارت کا جب ذکر ہوگا تو کرکٹ کے ساتھ جو کھلوار بھارت نے کیا ہے آج ہم جس موقع پر آپ سے مقاتب ہیں پاکستان اور بھارت کا میش دو روز میں بارش کی نظر ہوا چاہتا ہے صرف ہم جے شاہ کی ہرد درمی بی سی سی آئے ایشن کرکٹ بورٹ کی ہرد درمی کی وجہ سے جس کی اوپر ظاہری بات ہے ان کو پیٹرنج ان کی سرکار کا ہمیشہ حاصل ہے تو یہ جو کھیل کے ساتھ بھی کھلوار کر رہی ہے ان کی سرکار اس پہ ہماری سرکار کہاں کھڑی اور کیا آپ رد عمل دے گی دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ سپورٹس کو ہم سپورٹس کے ہی کانٹیکسٹ میں ٹریٹ کریں اگر کوئی سپورٹس کو پلٹسائز کرتا ہے اس کی بھی مختلف فورمز پہ جو کہ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں بی سی سی آئے کے حوالے سے یا کرکٹ بورٹ کے مختلف فورمز ہیں ہم ان پہ ریز بھی کرتے رہیں گے اور اس کو پروفیشنل کرٹسزم کی طرف لے جائیں گے ہم پاکستان انڈیا جو پولٹیکل رائیولری ہے اس کے تحت پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے جو کرکٹ کی پروفیشنل ریکوارمنٹ ہے ڈیفرنٹ بورڈز میں ہمارے بورڈز کے جو عدداران ہیں ہم ان کو انکراج کریں گے کہ اس کو سپورٹس کے سپرٹ میں اور پروفیشنلی لے کر چلیں اور آپ پروفیشنلی دعوت دیں گے انڈین ٹیم کو جو پاکستان آنے سے ہیزٹیٹ کرتی ہے کہ all is good hair آئیے کھیلئے کیونکہ ہم میدان کھیل کے بسانا چاہتے ہیں دیکھیں خصوصی طور پر میں کیوں کسی ایک ٹیم کو یا کسی ایک ملک کو کیونکہ وہ واہر ٹیم ہے جو پاکستان آنے سے ہیزٹیٹ کرتی ہے دیکھیں میں بہت ساری ٹیمیں تھی جو پاکستان آنے سے ہیزٹیٹ کرتی ہیں اور تمام ان کو نظر آ رہی ہیں خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی کوئی آنا چاہے گا ہمارے سر آنکھوں پہ لیکن اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو زبردستی تو کسی کو اپنے گھر نہیں بلایا جاتا شعبہ جو ہے تعلیم کا بھی ہے اس وقت ملک کی متعدد یونیورسٹیز جو ہیں وہ وائس چانسرز کے بغیر جل رہی اور وہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا اس طرح جو پروفیسرز ہیں بھئی تنخواہیں دلے ہو رہی ہیں پروفیسرز کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی جو گریڈ بیس کے گریڈ اکیس کے دوسری افسروں کو حاصل ہیں کیا تعلیم کی طرف بھی آپ توجہ دیں گے شاند صاحب یہ اتنا اہم معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے انشاندہی کی ہے یقینا میری بلوستان میں جو بلوستان کے مختلف وائس چانسلرز تھے اور اکیڈیمیا سے جڑے ہوئے افراد تھے ان کے ساتھ تو ملاقات ہوئی ہے باقی بلوستان میں ایچی سی کے ساتھ ہمارے نیکسٹ ویک میں امید ہے کہ ایک ڈیٹیل سیشن ہوگا اور اکیڈیمیا سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ ایک فوکسٹ اٹینشن کی ضرورت ہے اور جلدی نگران حکومت کی پالیسی بھی اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ چاہیں جبکہ آپ نے خود کہا کے سوبوں میں اور مرکز میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو کیا یہ تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے ہماری پرائیمری ایڈیوکیشن ہماری ہائی سکول ایڈیوکیشن جس طرح دگرگو ہے اس پہ بھی کوئی دیز رفتاری سے کام کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے ایجنڈا پہ ہے لیکن جیسے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ سردست ایکانومی کے حوالے سے اور دوسرے چیلنجز سیکیوریڈی کے حوالے سے اتنے زیادہ تھے جو زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھے لیکن اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو ڈیٹیل کلوش ہے شامی صاحب وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے لیکن جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں دعویٰ بادہ کیا تھا ناظرین سے کہ وہ دو سو اور تین سو یونٹس والے ان کے لئے کوئی ریلیف کی خوشخبری جلد آ سکتی ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بیلنگ ہوگا یا نہیں وہ ہم دوبارہ میں آپ کو ارز کرتا چلوں کہ ہم اس کو ریشنلائز ہم کر رہے ہیں اور آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے اور ظاہر ہے میں خود ایک میڈل کراس کا آدمی ہوں اگر ایسا تاثر گیا ہے کہ مجھے جو ہے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے تو یہ بالکل احمقانخ گمان ہوگا لیکن جس انداز میں ہم جھکڑے گئے ہیں ہماری محیشت جھکڑی گئی ہے اس کا بھی احساس لوگوں کو ہے جو لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں چوریوں کی وجہ سے اور خرافات کی وجہ سے ان سب کا خمیازہ ہمیں کلیکٹیولی بگتنا پڑتا ہے تو کیا کفائی تشاری جو ہے اس کو اس کا معاملہ وزیراعظم ہاؤس میں بھی کیا گیا ہے یا آپ کی حکومت پر بھی کوئی اس کے اثرات پڑے ہیں ہم نے اس پروسس کو سٹارٹ بھی کر دیا ہے انرجی کنزرویشن کے حوالے سے بھی دوسرا بھی جو گووننس کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے اور جنہوں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے مفت بجلی کے حوالے سے کئی غلط فہمیاں تھی اس میں جو رشی کے حوالے سے بھی تھی ادھر بھی ہم کمینیکیٹ کر رہے ہیں جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کمینیکیٹ کیا ہوا ہے دو طرح کی آرہ آ رہی ہے وابڈا کے ملازمین کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سے سولہ تک ہیں وہ بزاعت خود اس سوشو اکنامک بیگراؤنڈ سے ہیں جو دو سو یونٹ کے حوالے سے آپ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کیوں ان کے ایسے ملازمین جن کی تنخواہیں کم ہیں جن کو دگرگو مسائل جو زندگی کے باقی لوگ ہوئے ہیں ان کو ہی آپ پنش کر رہے ہیں جس میں مجھے سنس نظر آ رہی ہے اور ایک ستارہ گریٹ سے آن ورڈز لوگوں کی ہے اس میں ففٹی پرسنٹ کٹ کی بھی بات ہو رہی ہے مکمل کٹ کی بھی ہے لیکن بہت جلد اس پہ ہم ڈیسیجن کر کے کوئی خاص بات ہے جو آپ قوم کو بتانا چاہیں خاص بات یہ ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے پاکستان میں جو ڈیسپونڈنسی اور یاسیت پھیلائی جاتی ہے ہمیں کلیکٹیولی دیکھیں گھر میرا اور آپ کا سانجہ ہے اگر ہم اپنے گھر کے دیرو دیوار کا احترام نہیں کریں گے ہم اس کو اپنائیں گے نہیں ہم اس کی اونرشپ نہیں رہیں گے تو کبھی ہو سکتا ہے کسی کو اس کے رنگ سے اختلاف ہو کبھی اس کو کسی کی کنسٹرکشن میٹیریل سے اختلاف ہو بہت ساری چیزوں میں رینویشن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے چیزیں ری ارینج کی جا سکتی ہے لیکن گھر کو گرایا نہیں جا سکتی ہے بلکل نہیں گرایا جا سار بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت نائت کیا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست کی جائے کیونکہ انگینت دیگر موضوعات تھے وہ رہ گئے ایک نشست میں اتنا ہی ممکن ہو سکتا ہے ناظرین آپ کا بہت شکریہ سار آپ پہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ